اشہد ان محمد الرسول اللہ اللیل نام پہلے ہی لفظ واللیل کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے زمانہ نزول اس کا مضمون سورہ شمس سے اس قدر مشابہ ہے کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تفسیر محسوس ہوتی ہیں ایک ہی بات ہے جسے سورہ شمس میں ایک طریقے سے سمجھایا گیا ہے اور اس سورہ میں دوسرے طریقے سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں قریب قریب ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی ہیں موضوع اور مضمون اس کا موضوع زندگی کے دو مختلف راستوں کا فرق اور ان کے انجام اور نتائج کا اختلاف بیان کرتا ہے مضمون کے لحاظ سے یہ سورت دو حصوں پر مجتمل ہے پہلا حصہ آغاز سے آیت گیارہ تک ہے اور دوسرا حصہ آیت بارہ سے آخر تک پہلے حصے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ نوئے انسانی کے افراد، اقوام اور گروہ دنیا میں جو سیع و عمل بھی کر رہے ہیں وہ لازمان اپنی اخلاقی نوئیت کے لحاظ سے اسی طرح مختلف ہیں جس طرح دن، رات سے اور نر، مادہ سے مختلف ہے اس کے بعد قرآن کی مختلف صورتوں کے عام اندازے بیان کے مطابق تین اخلاقی خصوصیات ایک نوئیت کی اور تین اخلاقی خصوصیات دوسری نوئیت کی سیع و عمل کے ایک وسیع مجموعے میں سے لے کر وطور نمونہ پیش کی گئی ہیں جسے سن کر ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک قسم کی خصوصیات کس طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہیں اور دوسری قسم کی خصوصیات اس کے برعکس کس دوسرے طرز زندگی کی علامات ہیں یہ دونوں نمونے ایسے چھوٹے چھوٹے خوبصورت ججے طلع فکروں میں بیان کیے گئے ہیں کہ سنتے ہی آدمی کے دل میں اتر جائیں اور زبان پر چڑ جائیں اہلی قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ آدمی مال دے خدا ترسی اور پرہزگاری اختیار کرے اور بھلائی کو بھلائی مانے دوسری قسم کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ بخل کرے خدا کی رضا اور ناراضی کی فکر سے بے پرواہ ہو جائے اور بھلی بات کو جھٹلا دے پھر بتایا گیا ہے کہ یہ دو طرز عمل جو سریعاً ایک دوسرے سے مختلف ہیں اپنے نتائج کے اعتبار سے ہرگز یقصان نہیں ہیں بلکہ جس قدر یہ اپنی نویت میں متضاد ہیں اسی قدر ان کے نتائج بھی متضاد ہیں پہلے طرز عمل کو جو شخص یا گروہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے صاف اور سیدھے راستے کو سہل کر دے گا یہاں تک کہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور بدی کرنا مشکل ہو جائے گا اور دوسرے طرز عمل کو جو بھی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے بکٹ اور سخت راستے کو سہل کر دے گا یہاں تک کہ اس کے لیے بدی آسان اور نیکی مشکل ہو جائے گی اس بیان کو ایک نہائیت مؤثر اور تیر کی طرح دل میں پیورست ہو جانے والے جملے پر ختم کیا گیا ہے کہ دنیا کا یہ مال جس کے پیچھے آدمی جان دیے دیتا ہے آخر قبر میں تو اس کے ساتھ جانے والا نہیں ہے مرنے کے بعد یہ اس کے کس کام آئے گا دوسرے حصے میں بھی اسی اختصار کے ساتھ تین حقیقتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ اللہ نے دنیا کی اس امتحانگاہ میں انسان کو بے خبر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس نے یہ بتا دینا اپنے ذمہ لیا ہے کہ زندگی کے مختلف راستوں میں سے سیدھا راستہ کون سا ہے اس کے ساتھ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ اپنا رسول اور اپنی کتاب بھیج کر اس نے اپنی یہ ذمہ داری ادا کرتی ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دونوں ہدایت دینے کے لیے سب کے سامنے موجود تھے دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک اللہ ہی ہے دنیا مانگو گے تو وہ بھی اسی سے ملے گی اور آخرت مانگو گے تو اس کا دینے والا بھی وہی ہے یہ فیصلہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے کہ تم اس سے کیا مانگتے ہو تیسری حقیقت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو بدبخت اس بھلائی کو جھٹلائے گا جسے رسول اور کتاب کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس سے مو پھیرے گا اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے اور جو خدا طرح سادمی پوری بے غرضی کے ساتھ محض اپنے رب کے رضا جوئی کی خاطر اپنا مال راہ خیر میں صرف کرے گا اس کا رب اس سے راضی ہوگا اور اسے اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ورحیم ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانفا ان سعیكم لشتا قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں یہ وہ بات ہے جس پر رات اور دن اور نر و مادہ کی پیدائش کی قسم کھائی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ جس طرح رات اور دن اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں سے ہر دو کے آثار و نتائج باہم متزاد ہیں اسی طرح تم لوگ جن راہوں اور مقاصد میں اپنی کوششیں صرف کر رہے ہو وہ بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف اور اپنے نتائج کے اعتبار سے متزاد ہیں اس کے بعد کی آیات میں بتایا گیا یہ تمام مختلف کوششیں دو بڑی اقسام میں تقسیم ہوتی ہیں فَأَمَّا مَنْ اَعْقَا وَاتَّقَا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا تو جس نے راہِ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے سچ مانا یہ انسانی مسائی کی قسم ہے جس میں تین چیزیں شمار کی گئی ہیں اور غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام خوبیوں کی جامع ہیں ایک یہ کہ انسان ذر پرستی میں اُبتلا نہ ہو بلکہ کھلے دل سے اپنا مال جتنا کچھ بھی اللہ نے اسے دیا ہے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور خلق خدا کی مدد کرنے میں صرف کرے دوسرے یہ کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور وہ اخلاق، عامال، معاشرت، معیشت غرض اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کاموں سے پرہز کرے جو خدا کی ناراضی کے مجب ہوں تیسرے یہ کہ وہ بھلائی کی تصدیق کرے بھلائی ایک وسیع المانع لفظ ہے جس میں عقیدے، اخلاق اور عامال تینوں کی بھلائی شامل ہے عقیدے میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی شرک اور دہریت اور کفر کو چھوڑ کر توہید، آخرت اور رسالت کو برحق مانے اور اخلاق و عامال میں بھلائی کی تصدیق یہ ہے کہ آدمی سے بھلائیوں کا صدور، محض، بے شعوری کے ساتھ کسی متعین نظام کے بغیر نہ ہو رہا ہو بلکہ وہ خیر و صلاح کے اس نظام کو صحیح تسلیم کرے جو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے جو بھلائیوں کو ان کی تمام اشکال اور صورتوں کے ساتھ ایک نظم میں منسلک کرتا ہے جس کا جامع نام شریعت الہیہ ہے یہ ہے مسائی کی اس قسم کا نتیجہ آسان راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے جو اس خالق کی مرضی کے مطابق ہے جس نے انسان کو اور ساری کائنات کو بنایا ہے جس میں انسان کو اپنے ضمیر سے لڑ کر نہیں چلنا پڑتا جس میں انسان اپنے جسم و جان اور عقل و ذہن کے قوتوں پر زبردستی کر کے ان سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لئے یہ طاقتیں اس کو نہیں بخشی گئی ہیں بلکہ وہ کام لیتا ہے جس کے لئے درحقیقت یہ اس کو بخشی گئی ہیں جس میں انسان کو ہر طرف اس جنگ مضاہمت اور کشمکش سے سابقہ پیش نہیں آتا جو گناہوں سے بھری ہوئی زندگی میں پیش آتا ہے بلکہ انسانی معاشرے میں ہر قدم پر اس کو سلح و آشتی اور قدر و منزلت میسر آتی چلی جاتی ہے ظاہر بات ہے کہ جو آدمی اپنا مال خلق خدا کی بھلائی کے لئے استعمال کر رہا ہو جو ہر ایک سے نیک سلوک کر رہا ہو جس کی زندگی جرائم فسق و فجور اور بد کرداری سے پاک ہو جو اپنے معاملات میں کھرا اور آستباز ہو جو کسی کے ساتھ بے ایمانی بد اہدی اور بے وفائی نہ کرے جس سے کسی کو خیانت ظلم اور زیادتی کا اندیشہ نہ ہو جو ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے اور کسی کو اس کی سیرت و کردار پر انگلی رکھنے کا موقع نہ ملے وہ خواب جیسے ہی بگڑے ہوئے معاشرے میں رہتا ہو بہرحال اس کی قدر ہو کر رہتی ہے اس کی طرف دل کھنچتے ہیں نگاہوں میں اس کی عزت قائم ہو جاتی ہے اس کا اپنا قلب و ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے اور معاشرے میں بھی اس کو وہ وقار حاصل ہوتا ہے جو کبھی کسی بد کردار آدمی کو حاصل نہیں ہوتا یہی بات ہے جو سورہ نحل میں فرمائی گئی ہے کہ من عمل سوالهم من ذکر اور انفا وہو مؤمن فلن نحیے ینہو حیاتاں طیبا یعنی جو شخص نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن اسے ہم اچھی زندگی بسر کرائیں گے آیت ستانوے اور اسی بات کو سورہ مریم میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ یعنی یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے رحمان ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا آیت ستانوے پھر یہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کے لئے سرور ہی سرور اور راحت ہی راحت ہے اس کے نتائج عارضی اور وقتی نہیں بلکہ عبدی اور لازوال ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ ہم اسے اس راستے پر چلنے کے لئے سہولت دیں گے اس کے معنی یہ ہے کہ جب وہ بھلائی کی تصدیق کر کے یہ فیصلہ کر لے گا کہ یہی راستہ میرے لائق ہے اور برائی کا راستہ میرے لائق نہیں ہے اور جب وہ عملاً مالی عیسار اور تقوی کی زندگی اختیار کر کے یہ ثابت کر دے گا کہ اس کی یہ تصدیق سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنا اس کے لئے سہل کر دے گا اس کے لئے پھر گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جائے گا مال حرام اس کے سامنے آئے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا یہ نفع کا سودا ہے بلکہ اسے یوں محسوس ہوگا کہ یہ آگ کا انگارہ ہے جسے وہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا بدتاری کے مواقع اس کے سامنے آئیں گے تو وہ انہیں لطف اور لذت حاصل کرنے کے مواقع سمجھ کر ان کی طرف نہیں لپکے گا بلکہ جہنم کے دروازے سمجھ کر ان سے دور بھاگے گا نماز اس پر گرانہ ہوگی بلکہ اسے چین نہیں پڑے گا جب تک وقت آنے پر وہ اس کو ادا نہ کر لے زکاة دیتے وقت اس کا دل نہیں دکھے گا بلکہ اپنا مال اسے ناپاک محسوس ہوگا جب تک وہ اس میں سے زکاة نہ نکال دے غرض ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق تائید ملے گی حالات کو اس کے لئے سازگار بنایا جائے گا اور اس کی مدد کی جائے گی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے سورہ بلد میں اسی راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا گیا ہے اور یہاں اس کو آسان راستہ قرار دیا گیا ہے ان دون باتوں میں تطبیق کیسے ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اس راہ کو اختیار کرنے سے پہلے یہ آدمی کو دشوار گزار گھاٹی ہی محسوس ہوتی ہے جس پر چڑھنے کے لئے اسے اپنے نفس کی خواہشوں سے اپنے دنیا پرست اہل و آیال سے اپنے رشتداروں سے اپنے دوستوں اور معاملہ داروں سے اور سب سے بڑھ کر شیطان سے لڑنا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک اس میں رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اس کو خوفناک بنا کر دکھاتا ہے لیکن جب انسان بھلائی تصدیق کر کے اس پر چلنے کا عظم کر لیتا ہے اور اپنا مال راہ خدا میں دے کر اور تقوی کا طریقہ اختیار کر کے عملا اس عظم کو پختہ کر لیتا ہے تو اس گھاٹی پر چڑھنا اس کے لئے آسان اور اخلاقی پستیوں کے کھڑ میں لڑکنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُمَا لُبُوْ اِذَا تَرَدَّا اور جس نے بخل کیا اور اپنے خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو چھپلایا اس کو ہم سخت راستے کے لئے سہولت دیں گے اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ خلاق ہو جائے بھلائی کو چھٹلایا یہ انسانی مسائی کی دوسری قسم ہے جو اپنے ہر جزم میں پہلے قسم کے ہر جز سے مختلف ہے بخل سے مراد محض وہ بخل نہیں ہے جس کے لحاظ سے عام طور پر لوگ اس آدمی کو بخیل کہتے ہیں جو روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ اپنے بال بچوں پر بلکہ اس جگہ بخل سے مراد راہ خدا میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرنا ہے اور اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر اپنے عیش و آرام پر اپنی دلچسپیوں اور تفریحوں پر تو خوب دل کھول کر مال لٹاتا ہے مگر کسی نیک کام کے لئے اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا یہ اگر نکلتا بھی ہے تو یہ دیکھ کر نکلتا ہے کہ اس کے بدلے میں اسے شہرت، نام و نمود، حکام رسی یا کسی اور قسم کی منفیت حاصل ہوگی بے نیازی برتنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا کے مادی فائدوں ہی کو اپنی ساری تگو دو اور محنت و کوشش کا مقصود بنا لے اور خدا سے بلکل مستغنی ہو کر اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کس کام سے وہ خوش اور کس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے رہا بھلائی کو جھٹلانا تو وہ اپنی تمام تفصیلات میں بھلائی کو سچ ماننے کی ضد ہے اس لیے اس کی تشریح کی حاجت نہیں ہے کیونکہ بھلائی کی تشریح کا مطلب ہم واضح کر چکے ہیں سہولت دیں گے اس راستے کو سخت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر چلنے والا اگرچہ مادی فائدوں اور دنیاوی لذتوں اور ظاہری کامیابیوں کے لالچ میں اس کی طرف جاتا ہے لیکن اس میں ہر وقت اپنی فطرت سے اپنے ضمیر سے خالق کائنات کے بنائے ہوئے قوانین سے اور اپنے گرد و پیش کے معاشرے سے اس کی جنگ برپا رہتی ہے صداقت دیانت امانت شرافت اور افت و عصمت کی اخلاقی حدوں کو توڑ کر جب وہ ہر طریقے سے اپنی اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب اس کی ذات سے خلق خدا کو بھلائی کے بچائے برائی ہی پہنچتی ہے اور جب وہ دوسروں کے حقوق اور ان کی عزتوں پر دسترازیاں کرتا ہے تو اپنی نگاہ میں وہ خود زلیل و خار ہوتا ہے اور جس معاشرے میں وہ رہتا ہے اس سے بھی قدم قدم پر لڑ کر اسے آگے بڑھنا پڑتا ہے اگر وہ کمدور ہو تو اس روش کی بدولت اسے ترہ ترہ کی سزائیں بھگتنی ہوتی ہیں اور اگر وہ مالدار طاقتور اور باثر ہو تو چاہے دنیا اس کے زور کے آگے دب جائے لیکن کسی کے دل میں اس کے لئے خیر خواہی عزت اور محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کے شریک کار بھی اس کو ایک خبیس آدمی ہی سمجھتے ہیں اور یہ معاملہ صرف افراد ہی تک محدود نہیں ہے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتور قومیں بھی جب اخلاق کے حدود پھاند کر اپنی طاقت اور دولت کے ذوم میں بدکرداری کا رویہ اختیار کرتی ہیں تو ایک طرف باہر کی دنیا ان کی دشمن ہو جاتی ہے اور دوسری طرف خود ان کا اپنا معاشرہ جرائم خودکشی نشہ بازی امراض خبیصہ خاندانی زندگی کی تباہی نوجوان نسلوں کی بدراہی طبقاتی کشمکش اور ظلم جور کی روز حفظوں وبا سے دوچار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بام عروج سے گرتی ہے تو دنیا کی تاریخ میں اپنے لئے لانت اور پھٹکار کے سوا کوئی مقام چھوڑ کر نہیں جاتی کہ ایسے شخص کو ہم سخت راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس سے بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق سلب کر لی جائے گی برائی کے دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں گے اسی کے اسباب اور وسائل اس کے لئے فراہم کر دیے جائیں گے بدی کرنا اس کے لئے آسان ہوگا اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کو یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی جان پر بن رہی ہے یہی کیفیت ہے جسے دوسری جگہ قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینوں کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے سورہ النام آیت ایک سو پچیس ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر فرما بردار بندوں کے لئے نہیں سورہ البقرہ آیت چھالیس اور منافقین کے مطالق فرمایا وہ نماز کی طرف آتے بھی ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں اور رائے خدا میں خرچ کرتے بھی ہیں تو بادل ناخاستہ خرچ کرتے ہیں سورہ التوبہ آیت چوون اور یہ کہ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو رائے خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں سورہ التوبہ آیت اٹھانوے جبکہ وہ ہلاک ہو جائے دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ایک روز اسے بہرحال مرنا ہے اور وہ سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ جانا ہے جسے اس نے یہاں اپنے عائش کے لئے فراہم کیا تھا اگر اپنی آخرت کے لئے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا قبر میں تو وہ کوئی کوٹھی کوئی موٹر کوئی جائداد اور کوئی جمع پونجی لے کر نہیں جائے گا بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم بھی مالک ہیں ہمارے ذمہ ہے یعنی انسان کا خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی نے خود اپنی حکمت اپنے عدل اور اپنی رحمت کی بنا پر اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس کو دنیا میں بے خبر نہ چھوڑے بلکہ اسے یہ بتا دے کہ راہ راست کونسی ہے اور غلط راہیں کونسی نیکی کیا ہے اور بدی کیا حلال کیا ہے اور حرام کیا کونسی رویش اختیار کر کے وہ فرمبردار بندہ بنے گا اور کونسا رویہ اختیار کر کے بندہ نافرمان بن جائے گا یہی بات ہے جسے سورہ نحل میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ آیت 9 اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے پیڑے بھی موجود ہیں ہم ہی مالک ہیں اس ارشاد کے کئی مفہوم ہیں اور وہ سب صحیح ہیں ایک یہ کہ دنیا سے آخرت تک تم کہیں بھی ہماری گرفت سے باہر نہیں ہو کیونکہ دونوں جہانوں کے ہم ہی مالک ہیں دوسرے یہ کہ ہماری ملکیت دنیا اور آخرت دونوں پر بہرحال قائم ہے خواہ تم ہماری بتائی ہوئی راہ پر چلو یا نہ چلو گمراہی اختیار کروگے تو ہمارا کچھ نہ بگاڑوگے اپنا ہی نقصان کرلوگے اور راہ راست اختیار کروگے تو ہمیں کوئی نفع نہ پہنچاؤگے خود ہی اس کا نفع اٹھاؤگے تمہاری نافرمانی سے ہماری ملک میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی اور تمہاری فرمابرداری سے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تیسرے یہ کہ دونوں جہانوں کے مالک ہم ہی ہیں دنیا چاہوگے تو وہ بھی ہم ہی سے تمہیں ملے گی اور آخرت کی بھرائی چاہوگے تو اس کا دینا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے یہی بات ہے جو سورہ آل عمران آیت 145 میں فرمائی گئی ہے یعنی جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم آخرت میں سے دیں گے اور اسی کو سورہ شورہ آیت 20 میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے یعنی جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّا پس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھرکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور مو پھیرا وَسَيُجَنَّبُ هَا الْأَتْقَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجَزَا اِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْأَعْلَا وَلَسَوْفَ يَرْضَّا اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو وہ تو صرف اپنے رب برطر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا اپنا مال دیتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہایت شقی کے سوا کوئی آگ میں نہ جائے گا اور نہایت متقی کے سوا کوئی اس سے نہ بچے گا بلکہ یہاں مقصود دو انتہائی متضاد کرداروں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کر کے ان کا انتہائی متضاد انجام بیان کرنا ہے ایک وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو جھٹلا دے اور اطاعت کی راہ سے مو پھیرے دوسرا وہ شخص ہے جو نہ صرف ایمان لائے بلکہ انتہائی خلوص کے ساتھ کسی ریاکاری اور نام و نمود کی طلب کے بغیر صرف اس لیے اپنا مال راہ خدا میں صرف کرے کہ وہ اللہ کے ہاں پاکیزہ انسان قرار پانے کا خواہا ہے یہ دونوں کردار اس وقت مکہ کے معاشرے میں سب کے سامنے موجود تھے اس لیے کسی کا نام لیے بغیر لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں دوسرے کردار والا نہیں بلکہ پہلے کردار والا ہی جھلسے گا اور اس آگ سے پہلے کردار والا نہیں بلکہ دوسرے کردار والا ہی دور رکھا جائے گا رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے یہ اس پرہزگار آدمی کے خلوص کی مزید توضیح ہے کہ وہ اپنا مال جن لوگوں پر صرف کرتا ہے ان کا کوئی احسان پہلے سے اس پر نہ تھا کہ وہ اس کا بدلہ چکانے کے لیے یا آئندہ ان سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو حدیعے اور تحفے دے رہا ہو اور ان کی دعوتیں کر رہا ہو بلکہ وہ اپنے رب برطر کی رضا جوئی کے لیے ایسے لوگوں کی مدد کر رہا ہے جن کا نہ پہلے اس پر کوئی احسان تھا نہ آئندہ ان سے وہ کسی احسان کی توقع رکھتا ہے اس کی بہترین مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل ہے کہ مکہ معظمہ میں جن بے قص غلاموں اور لونڈیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اس قصور میں جن کے مالک ان پر بے تحاشا ظلم توڑ رہے تھے ان کو خرید خرید کر وہ آزاد کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے ظلم سے بچ جائیں ابن جریر اور ابن اساکر نے حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر کو اس طرح ان غریب غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی پر روپیہ خرچ کرتے دیکھ کر ان کے والد نے ان سے کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور لوگوں کو آزاد کر رہے ہو اگر مضبوط جوانوں کی آزادی پر تم یہی روپیہ خرچ کرتے تو وہ تمہارے لئے قوت بازو بنتے اس پر حضرت ابو بکر نے ان سے کہا اے ابا انما اریدو ما انداللہ یعنی اباجان میں تو وہ عجر چاہتا ہوں جو اللہ کے ہاں ہے اس سے خوش ہوگا اس آیت کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں ایک یہ کہ ضرور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا دوسرے یہ کہ انقریب اللہ اس شخص کو اتنا کچھ دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا مولا یا صلی واسلی دائمًا مولا یا صلی واسلی دائمًا مولا یا صلی واسلی دائم Thats موسیقی